اندھیروں کے کاروبار کا رازدار نہیں بننا ہے مجھے میں تو ایک چراغ ہوں آخری لو تک جلنا ہے مجھے جن کے سیاسی منصوبوں سے کبھی دلی دور ہوتی چلی گئی میں اب رازدھانی کے سیاسی گرد و گبار میں اپنی بجھی مہتوکانشاؤں کے اوپر جمعی دھول جھاڑنے میں لگے ہیں دلی کے موجودہ حالات سیاسی پیچ و خم کی نئی داستان کو زبان دے رہے ہیں وہیں دلی کے مکہ منتری اور آپ سپریمو اروند کیجریوال بیبس ہیں آپ میں بیچینی ہے سکھ بگاہٹ ہے نئے سرمور کے شیناکت کی جدو جہد ہے پر کیجریوال کی جگہ کون ہو نیا چہرہ فلوقت اس پر کیا سے بھی ٹھٹک کر کھڑی ہیں دلی نے الگ الگ سلطنتوں کے کئی دور دیکھے ہیں بلوا دیکھا ہے رن دیکھا ہے اور گدی کے لیے سنگھرش بھیشن دیکھا ہے پر یہ سب دیکھنے والی جنتہ ابھی مون ہے شاید ان کے مون کو ماکول وقت اور صحیح موقع کا انتظار ہے جیسا کی پچھلے دنوں دلی ہائی کوٹ میں ایک جنہیت یاچکہ دائر کر یہ کہا گیا کی ایڈی کی حراست میں رہتے ہوئے کیجریوال اگر کوئی آدیش جاری کرتے ہیں تو یہ ان کے سمیدھان کے لیے لی گئی شپت کا اُلنگھن ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک یاچکہ اور بھی دائر کی گئی تھی جس میں کیجریوال کو دلی سی امپت سے ہٹانے کی مانگ کی گئی تھی اس پر ہائی کوٹ نے یہ کہتے ہوئے دونوں یاچکہیں خارج کر دی کہ یہ کارپالکہ کا ماملہ ہے کوٹ اس میں دخل نہیں دے سکتا یہ ایک راجنیتک ماملہ ہے جو نیائے پالکہ کے دائرے میں نہیں آتا اس پر ال جی اور راشپتی کو وچار کرنا ہے وہیں دلی کے اُپرہ جیپال خم ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال جیل سے سرکار نہیں چلا سکتے وہیں کیندر سرکار سے جڑے وشوت سوتر کھلاسہ کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں دلی میں راشپتی شاشن لاغو ہو سکتا ہے یہی سوتر بتاتے ہیں کہ دلی میں چھ مہینے راشپتی شاشن لگانے کے بعد کیندر سرکار تیہ کرے گی کہ دلی اپنے موجودہ سوروپ میں رہے یا واپس اسے اپنے پرانے سوروپ یعنی ایک کیندر شاشت پردیش میں تبدیل کر اس کے راجے کا درجہ ختم کر دیا جائے تمہارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں